نہیں ہوئے آخر میں یہ کہنے پر آگئے کہ ہاں بھائی یہ کاہن ہے یعنی اس کے پاس شیطان آتا ہے وہ اس کو یہ باتیں بتاتا ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ شاعر ہے یہ کیا ہے شاعر ہے جس طریقے سے شورا کے کلام میں اثر ہوتا ہے شورا کے کلام میں ویسے اس کے کلام میں اثر پایا جا رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں شورا کے کلام میں کتنا اثر ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں گانوں سے اور شاعروں سے اتنے متاثر ہو جایا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے گانے گاتے ہیں جو عورتیں بن جایا کرتے ہیں ہے نا وقت پر سنتا تھا لوگ پڑھتا تھا کہ نہیں لوگوں نے لے لینا ہے نا سنتے رہوں گا مرد بھی اس کو پڑھا کرتے ہیں یہ اثر ہوتا ہے شورا کے کلام کے اندر ہے کہ نہیں اپنے کو عورت بننا ہی پسند کر لیں گے شورا کلام سے متاثر ہو کر کے تو آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کیا ہے یہ شاعر ہے ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعِرِ وَمَا يَنْبَغِيْلَا ہم نے اس کو شعر نہیں سکھلایا ہے اور شعر اس کے مناسب بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ شعرہ کی کچھ صفات ہوا کرتی ہیں ساتھیوں آپ دیکھیں کہ عام طور پر شاعروں کا ساتھ دینے والے سنجیدہ اور اکل مند لوگ نہیں رہا کرتے ہیں حق نہیں ہے وا وا کرنے والے شعر کرنے والے ایسے ہی لوگ شعرہ کا ساتھ دینے والے رہا کرتے ہیں تو اللہ شعرہ کی اتباع کرنے والے کون سے لوگ ہیں جو گمراہ رہا کرتے ہیں تم دیکھتے نہیں کس کا ساتھ دینے والے کیسے اکل مند اور سمجدار لوگ ہیں اور شعرہ جب شعر کہنا شروع کرتے ہیں تو کبھی مبالغہ کرنے لگے تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے شعر میں کفریہ بات تک کہہ جایا کرتے ہیں کفر کی باتیں بھی کہہ جایا کرتے ہیں جیسے ابھی ایک شعر میں کسی نے مجھے سنایا رہی بات کفر رہے یہ وہ کیا ہے کی جنت کو لے اُڑے ہم نظر و نیاز میں جنت کو لے اُڑے ہم نظر و نیاز میں فسکر وحابی رہ گیا روزہ نماز میں نماز باللہ مزای کفر نہیں ہے اور کیا ہے یعنی روزہ نماز سے اگر کسی جنت نہیں ملے کسی ملے جنت کسی اور چسی جنت ملے گی تو شعرہ وہ باتیں کہتے ہیں جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے شعرہ ایسی باتیں کرتے ہیں کی وہ تینکے کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کتنی شعرہ سے کتنی مختلف ہے